ایک بار فیر اہل بیت اعتار علیہ السلام کی حضور درود بھیجے گا محمد وعالم احمد قل مومنین کی ارواح کے لئے اور لخص شہداء علماء اور رفاق ریکار شہید کے لئے آج اہل بیت اعتار علیہ السلام کی رحم شہید ہوئے حسکری رضا نام بیان کر رہے ہیں تمام شہداء کے ارواح کے بلندی کے لئے ایک سورہ فاتحہ تیر میں تو سورہ اخلاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد حبیب الہ العالمین حبیب الہ العالمین حبیب الہ العالمین حبیب الہ العالمین وعلى آلہ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الاراضیم قل اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد produto احمد محمد محمدwah محمد و عجل مرجون اس راستہ میں جانے دیئے انہوں نے پاک و پاکیزہ الہی حدث کے لئے جانے دیئے اور مسلسل یہ راستہ جہاں جو سالی ہے جیسے کہ آپ کی ذہن میں ایک اور شہید کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو وہ دیگا جائے آدم کی حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایہ اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان تمام شہادتوں کے سبقے میں سید سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل کرنا اور ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار کرنا تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے درود بھیجیں محمد و عالی محمد پر اور دیاری عرم نے انسان کو معاشرے میں زندگی بزارنے کے لئے خرک کرنایا ہے انسان کے فلکت ایسی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے زندگی بزارتا ہے ان کے نہیں کہ ہمیں پوری انسانیت میں چند سو یا اس سے بھی کم لوگ مل جائیں جو تنہائی میں گاروں میں جنگلوں میں رہی عبانوں میں زندگی بزارتے ہوں انسانیت میں ظاہر ہے کہ قریب بے اتفاق تمام وہ لوگ ہیں جو اجتماع کے اندر زندگی بزارتے ہیں کیوں انسان اجتماع بناتے ہیں انسانوں کی اجتماع بنانے کی ضرورت کیا ہے تو دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں ایک تو یہ بیان کہ جاتا ہے کہ جو انسان کے خطرات ہیں اور جو انسان کے مفادات ہیں وہ بغیر اجتماع کے حاصل نہیں ہو سکتے مثلا تصور پر میں انتہائی اتدائی زمانے کے اندر لوگ جو جانوروں کا شکار کرتے تھے یا جانوروں سے خوفزدہ ہوتے تھے تو بیان کرتے ہیں کہ وہ بغیر اجتماع کے بغیر مل کے وہ جانوروں کو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جہدہ انسان مل کے رہتا ہے آج تک ایسا ہی ہے اور اس کے اندر بہت واضح سی بات ہے کہ آج کی زندگی میں اتنی پیچھیدیاں ہیں آپ اپنی زندگی کے صحیح زورتوں کو پورا نہیں کر سکتے آپ کو لباس کی زورت ہے خوراپ کی زورت ہے ملنے ملیں گے تو تمام کام انجام پائیں گے لیکن یہ مادی زورت ہے اور اس زورت کے مقابلے میں اہم ممکن ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اگر میری زورتیں کہیں اور سے پوری ہوں تو پھر میں انسانوں کے ساتھ مل کے کیوں رہوں یا اہدہ اہم ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی تمام زورتوں کو پیسی کے ذریعے سے پورا کرے اور کسی تنہائی میں رہنے کو ترچیت ہے بس یہ بنیاد بہت اساسی بنیاد نہیں ہے کہ انسان زورت کی خاطر اور اپنے خاطرات سے بچنے کے لیے مل کر زندہی گزارے اس سے بڑھ کر بھی ایک زورت ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے مطابق انسان کی کمالات اس طرح ظاہر ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کے درمیان مل کر زندہی گزارتا ہے خدا جانتا ہے کہ انسان کے پاس کمالات کیا کیا ہیں اور ان کمالات پر اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی مقام تک پہنچیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ مل کے زندہی گزارے جب تک آزمایا نہ جائے جب آزمایا جائے گا تب پتا چلے گا اس کی سچائی کے ساتھ این امکنے کوئی دعویٰ کرے کہ وہ بہت صابر ہے اس وقت پتا چلے گا جب اس کا صبر آزمایا جائے گا اسی طرح کیسے بہت سارے دعویٰ ہیں انسان کے اندر لیکن وہ سارے دعویٰ اس وقت سامنے آتے ہیں کہ جب وہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے لوگوں کے درمیان زندہی گزارتا ہے اور اسی خاطر پربردگار آدم نے انبیاء کو اور اپنے حجتوں کو انسانوں کے درمیان بھیجا ہے کسی نبی کو اس طرح سے نہیں بھیجا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں اور غاروں کے اندر تنہائی میں زندگی گزارے ہیں اور دوسرے انسان کئی اور زندگی گزارے ہیں اور یہ ان کے لئے پیغام کا سبب بن جائے خدا نے انبیاء کو معاشرے کے اندر رکھا ہے اور تمام انبیاء نے اس کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارے ہیں یہی پر جو بہت بڑا ایک چپٹر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے کے اصول کیا ہے خدا نے پوری قانون پر خلق کی ہے کوئی چیزے بغیر قانون کے نہیں ہے تو اگر میرے اور آپ کے جسم کے اوپر کچھ اصول ہیں اور میرے اور آپ کے اطراف میں جو مادی چیزیں ہیں ان پر اصول ہیں تو یہ جو ہم دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کے لئے کیا کچھ اصول ہیں اس کے لئے کیا کچھ ذابتیں ہیں ان ذابتوں کو خدا نے اخلاقیات میں بیان کیا ہے اس کے بھی ذابتیں ہیں اس کے بھی اصول ہیں اور یہاں پر ایک بہت خاص ضرورت ہے ان ذابتوں کو جاننے کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد والے محمد کا انسان کے بدن میں انسان کے معاشرے کے لئے بہت ساری علامتیں ہیں آپ جانتے ہیں انسان بدن کے اعتبار سے ضعیف ہے انسان گمزور خلق ہوا ہے لہذا اگر ایک وقت کھانا نہ کھائے تو اس کی ضرورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جدوجہد کرے انسان اگر کوئی غلط چیز کھا بیٹھے تو کچھ وقت کے اندر اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کی جسم کے اندر کوئی غلط چیز داخل ہو گئی ہے البتہ این ممکن ہے کہ یہ ٹائم ایک سال ہو جائے ممکن ہے چند مہینے ہو جائے بالاخر انسان کے بدن میں کبھی نہ کبھی اثرات ظاہر ہوں گے لیکن معاشرہ اس کے مقابلے میں بہت مختلف چیز ہے معاشرہ کے اندر اگر ایک خرابی داخل ہوئی این ممکن ہے سو سال لگ جائیں گے اس کے بعد اصل میں پتا چلے گا کہ جو خرابی آئی ہے وہ خرابی کیا خرابی ہے معاشرہ کے اندر یہ مشکل ہے معاشرہ کے اندر خرابی بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہے اور اگر آپ کو اچھائی ظاہر کرنی ہو تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے جدوجہد کرنی پڑتی ہے مثال کی طور پر اس وقت ہمارے معاشرہ کے اندر متعدد مشکلات نافذ ہیں آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اسلام پہلے دن سے کہتا ہے سچ بولنے کی ترغیب دیتا ہے ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرہ کے اندر سچائی کی کمی ہے ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرہ کے اندر اس سچائی کی کمی ہے جس کو اسلام تجویز کر رہا تھا ہمارے دیرے اب یہ جو کمی داخل ہوئی ہے اس کے اثرات ملتے ملتے ممکن ہمیں دسیوں سال لگ جائیں تقریباً ستر کی دہائی میں ٹیلی ویژن آیا تھا پاکستانی معاشرہ کے اندر اگر ہم سکسٹیز کے ایند میں کہیں کہ بہت کم تھا تو ستر کی ابتدا میں ٹیلی ویژن آنا شروع ہوا تھا اس وقت جس کا کچھ تھوڑا بہت مجھے یاد آتا ہے کسی کے ذہن میں بھی بہت کم آیا ہوگا کہ ٹی وی کتنی بڑی مشکل چیز ہے بہت کم لوگ تھے جن کی ذہن میں ایک question بھی آیا ہو کہ احسن اس کا کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا لہذا اُس زمانے میں ایک فخر تھا کہ لوگوں کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوگا اور کوئی اس کی برائی کو احساس نہیں کر رہا تھا اب اس میں اہلِ بصیرت کیا دیکھ رہے تھے مختصر سے ایک واقعات کی خدمت عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک صاحب فیصلہ باد میں تشریف امہ ہے بی بی وہ کہاتے ہیں کہ جب کیلی ویژن نیا نے آیا تو میں نے امام خمینی کو خط لکھا اب تسبب کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو اُس زمانے میں بھی امام خمینی کو پہچانتے تھے مہرچہ تقلید سمجھتے تھے میں سمجھتا ہوں ہماری کمی میں سے کمی ہے کہ ہمارے اندر یہ باتیں بہت دیر سے آئی ہیں کہ ہمیں تقلید بھی کرنی ہیں اسلام ہمیں کسی کی رہنمائی میں چلنا ہے لیکن میں ان کو خوش قسمت لوگوں میں سے کہوں گا کہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو سکسٹیز میں امام خمینی کی تخلید کرتے تھے تو کہنے ہیں کہ اب سکسٹیز میں ٹیلی ویژن آیا تو میں نے ان کو خط لکھا اور ان سے سوال کیا کہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز آئی ہے اور اس کے اوپر جو کچھ پوراہم آتے ہیں وہ اس طرح کی پوراہم آتے ہیں اتنے بجے شروع ہوتا ہے اتنے بجے ختم ہوتا ہے سب کچھ انہوں نے لکھا تو کہنے ہیں کہ انہوں نے جواب میں لکھ کے بھیجا اور یہ جو انہوں نے مجھے بتایا وہ اس پہلے سے بتایا کہ میں نے ان کی گھر میں دیکھا کہ ٹیلی ویژن نہیں ہے میں نے ان کی گھر میں شاید پہلی دفعہ نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن میں گیا تھا اٹھانوے یا نینیانوے تھا میرے خاند میں تو میں نے کہا کہ آپ کی گھر میں تیلویشن نہیں ہے انہوں نے کہا ٹی وی نہیں ہے اور میں نے کبھی ٹی وی نہیں رکھا اس کے جواب میں انہوں نے بتایا میں نے پوچھا کیوں ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سکسٹیز میں عمال قومنی کو خط لکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اس طرح کی چیز ہے تو انہوں نے سکسٹیز میں ایک جملہ لکھ کے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں باپ ماں نوی باپ ہونے کے ناتے مشورت دوں گا یہ اپنے گھر میں مت رکھنا ماں نبی باپ ہونے کے ناتے پیدرانے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں باپ بن کے نصیحت کر رہا ہوں یہ اپنے گھر میں مت رکھنا تو اس نے بہت اچھا جملہ انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا تھا تو میں چالیس سال سے ان کے اس فخر کو لیے بیٹھا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں باپ بن کے کہہ رہا ہوں مجھے چاہیے کہ میں بیٹا بن کے دکھاؤں اور اگر وہ مجھے ایک نصیحت کر رہے ہیں تو میں اس نصیحت کے خیال کروں ان کی روح کی ولندی کے لیے امام حمین کی روح کی ولندی کے لیے مراجع ازام کی روح کی ولندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد و عجل و عجل کیکہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت اچھے دور میں اس میں بلا شک و شبہ ایک ہستی جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں ہم لوگ اچھے دور میں وہ امام حمین کی ہستی ہے انہوں نے دنیا تبدیل کی ہے انہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا انہوں نے شیعت کے اہلِ قیتِ اتحار علیہ وسلم کی اس فکر کی جس طرح خدمت کی ہے اس کو ہم لوگ مدتوں کے بعد احساس کر پائیں گے دشمنہ احساس کر رہے ہیں اس بات کو دشمنہ اطراف کرتے ہیں کہ کوری صدی حیط اللہ حمین کی صدی ہے کیونکہ انہوں نے چیزوں کو متاثر کر دیا ان لوگوں کو زندہ کیا مفاہین کو زندہ کیا اس اعتبار سے میں آس کرتا ہوں ہم لوگ بہت نفیس دور میں ہیں ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں تو کم ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر اس طرح کی شنافت رکھنے والے لوگ آتے ہیں جو مثال کی طور پر سکسٹیز میں اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ تیز سال کے بعد یہ مشکل ہمیں کہاں پہنچا دے گی اور اس کے بعد پھر ہم جاگیں گے اور سوچیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا حل کیا ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں ہم ٹیلی ویژن شروع نہیں کر سکتے تھے کب تک شروع نہیں کر سکے تقریباً چالیس سال تک وہ لوگ جو چاہتے تھے کرتے تھے تقریباً چالیس سال تک اس کے بعد یہ موقع بننا شروع ہوا کہ ہم بھی اگر کوئی چینل کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم نے نہیں پتا تھا کہ اگر ہم چینل کھول لیں گے تو اس کے اوپر دکھائیں گے کیا اس کی پروڈکشن کے لیے ہمارے پاس نہیں تھا تو انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی کہ چالیس سال تک وہ میدان میں رہیں گے اور ہم میدان میں نہیں ہوں گے اور وہ مسلسل ایسی چیزیں بناتے رہیں گے ہمیں صاحبِ بصیرت چاہیے ہوتا ہے اور پھر اس صاحبِ بصیرت کی پیروی کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ صاحبِ بصیرت یہ دیکھیں کہ آج تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تیس سال بعد کیا ہوگا چالیس سال کے بعد کیا ہوگا اس خاطر ہم کہتے ہیں اگر ہم وہ صاحبِ بصیرت نہیں ہیں تو دو راستے ہیں ہمارے پاس نمبر ایک چاہے وہ بصیرت نہ ہوں ہمارے پاس جس سے ہم چیزوں کو سمجھ سکیں کم سے کم اصول میں دین کی پیروی کرنے بنیادوں میں دین کی پیروی کرنے تو ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں بھی ہوئی تو کم سے کم اگر بنیاد میں دین کی پیروی کر رہے ہوں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے دین کہہ رہا ہے کہ مت کرو اس کا کوئی راز ہوگا یا اگر دین حکم دیتا ہے کہ کر ڈالو تو اس کا کوئی راز ہوگا پس ایک راستہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنی بصیرت نہیں رکھتے تو کم سے کم دین کی پیروی کرنے دین ہمیں کہیں نہ کہیں آگاہ کر دیتا ہے کہ ان مسائل کے اندر کیا خطرات ہیں اب آپ کے سامنے ہم اور آپ آج اصلاً دوہزار گیارہ کے اختدام پر اور ایک نئے پیریڈ کی طرف جاتے ہوئے البتہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا اور نہیں لگتا کوئی معقول چیز ہے کہ ہم نیا سال کیا تعبیر کریں یا واقعاً کوئی نئی چیز ہے کیا یا کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر سورج اپنے محور پر گھوم رہا ہے وہاں پر کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے یہ سب ایک دائرہ ہے سورج جہاں سے گھوم رہا ہے آپ نے اور میں نے کچھ فرضیے فرض کر لیے مثال کی طور پر کوئی چیز ایک دائرہ میں گھوم رہی ہے آپ نے اس دائرے کے کسی بھی پوائنٹ کو کہا ہو کہ یہ زیرو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے تو کیا حقیقت میں وہی جگہ زیرو ہوتی ہے نہیں آپ کسی بھی پوائنٹ کو لے سکتے تھے یہاں سے شروع ہو گیا پس یہ فلسفیکلی کوئی چیز نیا سال نہیں ہے سورج جہاں پہ گھومتا ہے وہیں بھی گھومتا رہتا ہے احسانی ہوتا ہے کہ نیا گھومنے کے بعد کوئی نئی چیز میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کیلنڈر جس کے اوپر ہم نیا سال کہہ رہے ہیں اس کیلنڈر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصلاً یہاں پر ایک عجیب قسم کا تسار بھی ہے آپ تصور کیجئے اگر میں آپ سے پوچھوں اسوی کیلنڈر کا ابتدائی واقعہ کون سا ہے مثلاً اگر ہم سے کوئی پوچھ ہے اسلامی کیلنڈر کی ابتداء کہاں سے ہے ہم کہیں گے ہجرت سے ہوئی ہے اسوی کیلنڈر کی ابتداء کہاں سے ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلی جنوری کو ہوئی ہے یا پچیس دسمبر کو ہوئی ہے خود کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت پچیس دسمبر کو ہوئی ہے تو کیلنڈر پہ پہلی جنوری شکر شروع ہو رہا ہے یہ عجیب تعارض ہے یہ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں اور بھی اقوال موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس تاروز کو یہ لوگ کیسے حل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کرسمس کس دن میں آئی تھی پچیس دسمبر کو اور کیلنڈر کب شروع ہو رہا ہے پہلی جنوری کو اس کیلنڈر کی بیس کیا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے تو یہ بیچ کے چھے دن بعد کیوں شروع ہو رہا ہے یہ عجیبشی بات ہے یہ اور اس طرح کی بہت ساری تاروز اور تزادات لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آج مثال کی طور پر آپ کے پاس بھی ایس ایم ایس آیا ہوگا کہ دو ہزار بارہ اہل بیعت کا مہینہ ہوگا اہل بیعت کا سال ہوگا چونکہ اس کا سم پانچ بنتا ہے اصلا دو ہزار سال بارہ عیسیٰ سال بنتا ہے عیسیٰ سال کے نمبروں سے ہم اہل بیعت کے نمبر کو جوڑ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں اسلام نے کب اس کلینڈر کو ایکسپ کیا ہے کہ اس کے سم سے جب پانچ بنے گا تو وہ اہل بیعت کا سال ہو جائے گا کیسے باتیں ہیں یہ سب کی ساتھ تقریباً دے بنیاد باتیں یعنی میں نے عرض کیا یہ کہ سورت اپنے مہور پر بھومیں تو کوئی جگہ ہو جہاں سے شروع ہوتا ہو کوئی جگہ شروع نہیں کوئی جگہ ختم نہیں ہے آپ جس جگہ پر امیلی رکھیں وہیں سے شروع ہو جائے گا آپ نے اور میں نے اپنے تعبیر کے لیے ایک جگہ شروع قرار دے دی اگر کہنا ہے شروع حضرت عیسیٰ کی ولادت سے خطان حضرت عیسیٰ کی ولادت پہلی جنوری کو نہیں ہوئی ہے ان کے خود کی قول کے مطابق مشہور قول کے مطابق پچیس دسمبر کو ہوئی ہے پس کوئی بنیاد نہیں بنتی اس کے بعد ثقافت کی ثقافت کا کھوکلاپن یہ ہے کہ ہم ہر غلط صحیح تہوار میں شامل ہو جاتے ہیں چلیئے الحمدللہ رب العالمین آپ الحمدللہ اہلِ بیتِ اتھار عزیم السلام کے ماننے والے اور بالاخص اس وجہ سے کہ ایامِ آزاں ہیں آپ نے اور آپ کے عائزہ آخرے بعد دوستوں نے یا بچوں نے اس کے اندر شرکت نہیں کی ہوگی لیکن سوچنے والی بات ہے اگر یہ ایامِ آزاں نہیں بھی ہوتے اصلاً کرسپس سے ہمارا کیا تعلق ہے اور واقعاً جو کچھ کرسپس پر یا نیوئیر کے اوپر ہوتا ہے وہ واقعاً دین ہے کیا کوئی دین اس کو نہیں مانتا آپ عیسائیت میں چلے جائیے آیا عیسائیت کرسپس کے اوپر ہونے والی چیزوں کو اپنے دین میں صحیح مانتی حتیہ اب تو یہ ہوا کہ ان کے اپنے پاپ نے کہہ دیا کہ یہ عیسائیت میں جو کچھ اب کرسپس کے نام پہ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے اس کے اندر معنیت کی زورت ہے انہوں نے بھی احساس کیا ہے کہ ہم کنسیومنزم کے اندر اور فہشا کے اندر بہت آگے چلے گئے اور تصور کیجئے کہ تین سو سال دو سو سال وقت لگے گا تب معاشرے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا اگر ہم واقعاً ایک دین کے ماننے والے ہیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی فکر کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا اور میں پہلے دن سے اپنے خدمت میں آرز کر رہا ہوں خاص کر اس کانٹیکسٹ میں بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ وقت کے امام کی تشریف آوری نزدیک ہو خاص کر اس میعار کے تحت کہ آج جتنی بھی چیزیں ملاوٹ کے طور پر ہماری فکر کے اندر شامل ہوتی چلی جائیں گی کھل جب امام تشریف لائیں ہم کیا جواب دے پائیں گے کیا ہمارے لئے شرمندگی کا سبب نہیں ہوگا ناؤذر اللہ تعالیٰ کہ مثال کی طور پر ہمارے دین کے اندر رکاوٹیں ہوں ہمارے دین کے اندر ملاوٹیں ہوں تو ضغرت بنتی ہے کہ ہم پاکیسہ زندگی کی طرف چاہیں اپنے اخلاقیات کو اپنے میعارات کو اپنے فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور سب سے اہم جو ہے وہ آپ کے فکر کی ویلیوز ہیں جس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہئے میں اس ویلیوز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد بہت دفعیسہ ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ دین سیکھنے کی بات کرتے ہیں یا سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز سکھائیں سب سے پہلے دین کے نام پر کیا سکھائیں تو این ممکن ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی جوان آئے اور وہ کہہ کہ میں دیندار ہونا چاہتا ہوں یا میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو پہلا پیغام یہ دیں گے کہ اب تمہیں داڑی رکھ لینے چاہیے اور اگر کوئی خاتون ہوں گے تو ان کو ہم کہیں گے کہ مثلا آپ کو پردہ کر لینا چاہیے اور یہ باتیں بالکل صحیح ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے آئیت دین یہاں سے شروع ہوگا دین کہاں سے شروع ہوگا فرض کیلئے جب وہ ظواہر میں اس کی پیروی کر لے دین کہاں سے شروع ہونا چاہیے آپ اور میں ظاہرے کہہ سکتے ہیں کہ دین شروع ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ کو پڑھے اگر وہ پہلے سے پڑھا ہوا نہیں ہیں اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ نبی کی نبوت کی گواہی بھی دے دی امیر ممنن کی ولایت کی گواہی دی آیا صرف لفظ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے پاس حقیقت دین پہنچ گئی نہیں حقیقت دین نہیں آئی ہے الفاظ کہہ کر اس نے اتنا کر لیا ہے کہ مرے تو مسلمانوں کی قبرستان میں آئے گا الفاظ کہہ کر اس نے اتنا کر لیا ہے کہ مرد ہے تو مسلمان عورت سے شادی ہو سکتی ہے عورت سے تو مسلمان مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا لیکن حقیقت دین کب ہوگی جب اس کی منٹیلٹی تبدیل ہو جائے گی جب اس کی فکر تبدیل ہو جائے گی اور اس اعتبار سے بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری فکریں دین کے فکر کے اندر ڈھل جائیں ہم لوگ کچھ زواہر کو صحیح کرنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ رب العالمین لیکن فکر جب تک صحیح نہیں ہوئی اس کی مشکل بنی رہی اب فکر میں کیا مثال ہوئے آپ کی خدمت میں اب جیسے یہی جو آج کے دن ایک شہادت واقع ہوئی ہے کتنے لوگ ہیں جو اس شہادت کو فخر کی عنوان سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے پہلا منظر یہ ہے کہ جیسے ہم کسی شہادت کو دیکھتے ہم ایک افسوس ایک غم کے عالم میں آیا واقعا مثلا البتہ ظاہر ہے کہ ہم بول رہے ہیں صرف ابھی ہم نے جھیلا نہیں کہ اگر میرا اپنا بیٹا اگر شہید ہوا ہوتا تو پھر شاید اس وقت معاملہ تھا امتحان تھا کہ میں اس وقت کیا کہتا لیکن جن لوگوں سے ہم نے دین سیکھنے کی کوشش کیے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں شہادت فخر ہے شہادت پر غم نہیں ہے یعنی ایک غم اس بات کا ہے کہ شاید کے انسان اپنی زندگی سے اور بھی بہت کچھ دے سکتا تھا اس سے اور بھی بہت سارے فائدے دین اسلام کو مل سکتے تھے لیکن اگر اس عنوان سے دیکھیں کہ کیا یہ شہادت نعوذ باللہ بے فائدہ ہے ہم کہیں یہ نہیں ہرگز نہیں کوئی شہادت بے اثر نہیں ہے ہر شہادت کی تاثیر ہے ہر شہادت کے پیچھے تاثیر ہے لہذا کبھی اہل بیت اتھار علیہ السلام نے شہادت کو بری نظر سے نہیں دیکھا ہاں مسائب ہوئے مشکلات ہوئی ہیں دشمنوں کو جھیل آئے دشمنوں کی ظلم کا مقابلہ کیا ہے لیکن شہادت پر فقر کیا ہے ہمیشہ اور کتنا خوبصورت قیامت تک کے لئے خوبصورت جملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وسلم دربار میں ہم نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اتنے بھائی شہید ہوئے ہیں اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا ہم نے حوسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا کس توحید کے تحت کس نظریہ کے تحت جو ذہنیت منٹالیٹی بنانا چاہتے تھے اہلِ بہتِ اتھار علیہ السلام وہ کونسی منٹالیٹی تھی اب تصور کیجئے ایک ظواہر میں دین ہے ظاہر کا دین کیا ہے مثال کی طور پر ظواہر کی پیروی کتنی ہے میں نہیں کہہ رہا اس کے اہمیت نہیں ہے اہمیت بے تاشا ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکی گا لیکن دین کو اس میں خلاصہ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے بہت سادہ سادہ سا فرق سوچتے ہیں مثال کی طور پر آج آپ نے یقینا نماز پڑھی ہوگی آپ نے یقینا نماز صرف وضو کیا ہوگا اور آپ نے وضو کرتے وقت شاید وضو کی دعائیں بھی پڑھی ہوگی لیکن ہم اس کو سوچنا شروع کرتے ہیں آیا واقعا یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں پولیس سرات پر سے گزرنا ہے اللہ کے حضور پہنچنا ہے اتفاقا وضو کی دعاوں کے اندر یہ سب بکھا ہوا ہے آیا واقعا یہ سوچا اہل بیت اعتار علیہ السلام ہر عبادت کے پیچھے ایک مفہوم پر پہنچاتے ہیں آیا واقعا ہم نے اپنی عبادتوں کے پیچھے اس مفہوم کو سوچا اچھا اگر ان مفہوم کو نہیں سوچا تو کیا ہوا اس کا منطبہ ہماری ذہنیت اس کے اوپر تبدیل نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک عبادت کر لیا ہے مثالا ہم نے وضو کر لیا ہے لیکن وضو کے پیچھے جو مقام ہم وہ پہنچانا چاہتے تھے مثالا اگر میں بہت تیزی سے عرض کرنے کی کوشش کروں مثالا ہم فرماتے ہیں جب کھلی کرنے لگو تو کہو کہ خدایہ قیامت کے دن میری حجت میری زبان کے اوپر جاری ہو جائے میری دلیل میری زبان کے اوپر جاری ہو جائے جب چہرے کے اوپر پانی ڈالنے لگو تو کہو کہ خدایہ میرے چہرے کو اس طرح نورانی کر دے جس طرح تو قیامت کے دن چہروں کو نورانی کرے گا جب سیدھے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالو تو کہو خدایہ میرے نام عامال کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دے دے الٹے ہاتھ پہ پانی ڈالو ہر چیز میں قیامت کا تصور قیامت کو یاد کرو اپنے بار بار فرماتنے قیامت کو یاد کرو نماز پڑھنے کھڑا ہوا جب تکبیرہ کہے تو کیا سوچے یہ سوچے کہ اللہ کی عزمت کتنی ہے رکو میں جائے تو کیا سوچے یہ سوچے کہ مجھے ایک گردن اللہ کی راہ میں کٹوانی ہے سجدے میں جائے تو کیا سوچے یہ سوچے کہ میں اپنے پورے وجود خدا کے سامنے تسلیم ہو چکا ہوں ہر ہر چیز میں ہے جب کہے تو سوچے میری زندگی میں جتنی طاقت اور قدرت ہے وہ سب خدا کی دیل ہے ایک ایک چیز کے پیچھے فکر ہے اب بدقسمت ہی ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ گرچہ ایک رحیٰ سے اچھا ہوا کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر آگئیں دین کے نام پر میں نے ارز کیا بدقسمت ہی یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو فکر آنے چاہیے تھی وہ فکر ابھی تک اجاد نہیں ہو پائی چونکہ وہ فکر اجاد نہیں ہو پائی دین کا ظاہر چلنے لگتا ہے باطن مرتا رہتا ہے باطن مرتا رہتا ہے لہذا اگر آپ دیکھیں کہ ایک معاشرہ ہو جہاں پہ لوگ دیندار ہیں جہاں پہ لوگ نمازی ہیں جہاں پہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کیوں ایسا ہو گیا یہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے قرآن کریم میں نہیں پڑھاتا کہ اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی لمب منکو کہ انہوں نے نہیں پڑھاتا کہ اہلِ قربہ کا حق کیا ہے کیا بجا رہی ہوگی بجا یہ رہی کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے لیکن مفاہم کے اوپر محنت نہیں کی انہوں نے سب کچھ کیا ہے لیکن مفاہم کے اوپر محنت نہیں کی لہذا میں آپ کی خدمت میں اشارتن اگر ارز کر پاؤں کہ آزا بھی کی ہے لیکن شہادت کو نہیں سمجھ سکے شہادت کو نہیں سمجھ سکے لہذا آزام شرکت کرنے والا بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ ہمیں زندگی میں شہادت کو کس عنوان سے دیکھنا ہے یہ وہ مشکل ہے کہ ہمارے دین کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس مشکل کا حل بہت سادہ سا ہے آپ دین کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کر لیے اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کر لیے آپ وضوح کر رہے ہیں جا کر دیکھئے اہل بیت نے وضوح کس طرح سے کروانا چاہا ہے کتنی لوگ ہیں حج کے اوپر ہو کر آئے ہیں ہم ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت اتھار علیہ وسلم حج کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جب آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے تو وہ اسلامی اخلاق کا پورا نظام بنتا ہے اہل بیت دنیا کو کیسا دیکھتے ہیں اہل بیت آخرت کو کیسا دیکھتے ہیں اس دنیا سے آخرت تک پہنچنے کیلئے راستہ کیسے بنا رہے ہوتے ہیں اہل بیت معاشرے میں رہنے کے آداب کیا سکھا رہے ہوتے ہیں جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ ہمیں اس معاشرے میں لوگ کے ساتھ مل کے رہنا ہے آیا کوئی آداب سکھائیں ہمیں اہل بیت میں یا نہیں سکھائیں اب آپ تصور فرمائیے ایک عجیب و غریب صورتحال دو خاندان دونوں نمازی ہیں دونوں بظاہر دیندار ہیں دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں دونوں کے اندر شدت کا اختلاف ہے معاشرتی اعتبار سے روابط اچھے نہیں ہیں اچھا یہ کیسا ہم ان کے میں اگر دونوں نمازی ہیں دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں دونوں دین کو قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھی کیوں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین ظاہر کے اندر ہے دین سرائیت نہیں کر سکا ہے باطن پہ نہیں پہنچا ہے اچھا باطن پہ پہنچا ہوتا تو کیا ہوتا ان کو پتا ہوتا کہ معاشرے میں رہنے کے لیے اہل بیعت نے عداب کیا سکھائیں مثلا کن عداب کی تعلیم دیئے اہل بیعت میں پہلی چیز جو اہل بیعت سکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے ہماری وہ مشکل بھی حال ہوتی ہے کہ ہمارے حسن دینی ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو پاتے کیوں جمع نہیں ہو پاتے پہلی چیز جو وہ سکھاتے ہیں وہ دیکھے کہ تمہارے اندر شہر صدر ہونا چاہیے دل کو غسی ہونا چاہیے دوسروں کی دوسروں کی کمی کو دوسروں کے اندر ہونے والے اختلاف کو یعنی فرق کو قبول کرنے کی طاقت ہونے چاہیے اگر یہ طاقت نہیں ہے یہ شہر صدر نہیں ہے کام انجام نہیں پائے گا لہذا خدا نے مطالب جب انبیاء کو ذمہ داری دیتا تھا تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا پہلی دعا جو خدا سے کی وہ فرمایا رب شرح علی صدر اے خدا یا مجھے شہر صدر نصیب کر دے شہر صدر کیا ہے مجھے کہ تحمل کرو کچھ نہ کچھ تحمل کرے اگر انسانی معاشروں میں تحمل نہ ہو تو دو انسان ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے پھر پھر ہمیشہ کیلئے مسئیبت ہے جن گھروں کے اندر شہر صدر نہیں ہیں ان گھرانوں کی مشکلات کو آپ احساس کر سکتے ہیں مجبوع قانون کے طور پر کہتے ہوں جہاں کہیں آپ کو گھرانوں کے اندر آبادیوں کے اندر تعلقات کے اندر مشکل نظر آئے فوراں اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اسلام کا کونسا اصول پاعمال ہوا ہے جو یہ حرکت ہوئی ہے اگر کوئی اصول پاعمال نہیں ہوتا پورا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر کہیں اچھا ہونا چاہیے تھا لہذا اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر کوئی مشکل ہے اور آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا اسلام کا کونسا اصول پاعمال ہوا ہے کس اصول کو نظرانداز کیا گیا ہے اور بجائے یہ کہ یہ دیکھیں کہ دوسروں نے کونسا نظرانداز کیا ہے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے تو اسلام کا کوئی اصول نظرانداز نہیں کیا اور میں قانون کے طور پر متعدد دفعہ آرز کرتا ہوں جس چیز کی خاطر دینِ خدا نظرانداز ہوگا اس چیز سے مصیبت آئے گی وہ چیز کبھی عزت نہیں دے گی وہ چیز کبھی سکون نہیں دے گی تو اگر کسی نے دولت کی خاطر دینِ خدا کو نظرانداز کیا ہے اسے دولت سے مصیبت اٹھانی پڑے گی اگر کسی نے حتیٰ یہ قانون اگر میں جسارتن عرض کر کے کہہ دوں کہ مثال کی طور پر اگر مثلا شادی بیعہ کے مسائل کے اندر انتخاب کے موقع کے اوپر کہ کس کا انتخاب ہونا چاہیے اسلام نے کچھ اصول دیئے اگر اصولوں کے مقابلے میں کسی اور اصول کی خاطر انتخاب کیا گیا پھر اس پر بھی مصیبت آئے گی اس پر بھی خطر مصیبت آنے ہیں تو جو کچھ اسلام کے اصول ہیں ان کو سمجھنے ہی کوشش کرتے رہیے میں نے عرض کیا جیسے آپ دیکھیں کسی گھرانے کے اندر مشکل پیش آتی ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا فوراں سوچے گا اسلام کی کس اصول کو پامال کیا ہے اور واپس لانے کیلئے حکمت عملی کیا ہے پھر اگر میں موقع دن ارز کر دوں کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں اولاد اور والدین کی تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں دور کی مثالیں تو دور کی مثالیں ہیں اگر میں رشداروں کی بات کہوں تو پھر تو وہ معاملہ شاید دور چلا جائے گا لیکن کم از کم جو رشتہ اولاد اور والدین کے درمیان ہیں اس رشتے کی تفاقیس کی میں کسی کو شبہ نہیں کیا کیوں ایسا ہے مثال کی طور پر باپ یہ کہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اچھی اولاد نہیں ہیں یا خدا نہ کرنا عوض باللہ کوئی بچہ یہ کہہ کہ میں اپنے والدین سے خوش نہیں ہوں صرف ایک کام سوچنا پڑے گا ان دونوں سے کون اسلام کو پامال کر رہا ہے اگر کہیں اسلام پامال ہو رہا ہے اس کا مطلب تعلقات اچھے نہیں ہوں گے اچھا اب اسلام کہاں پامال ہو رہا ہوگا ممکن ہے دونوں نماز پڑھ رہے ہوں ممکن ہے دونوں عبادت کر رہے ہوں ممکن ہے دونوں زواہر کے اندر مکمل دیندار ہوں مینٹیلٹی میں خرابی ہو ذہنیت صحیح نہیں ہے مثلا کچھ ایسی توقعات ہوں جو اسلام کی توقعات نہیں ہیں چونکہ ہمارے معاشرے کا تو معاملہ ہی خراب ہوا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ بہت ساری ویڈیوز تبدیل ہو گئی ہیں بہت سادہ سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ اولاد فرما بردار اولاد کہلا رہی ہے جو والدین کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے آیا واقعا ضروری مثلا اگر کوئی خدا کا فرما بردار نہ ہو جرم کر کے نعوذ باللہ بنا کر کے پیسہ کمات طرح اپنے والدین کو سپورٹ کر رہا ہو تو فرما بردار اولاد ہے اگر فرما برداری کا محور خدا ہے کہ خدا کی فرما برداری ہونی ہے تو فرما بردار وہ ہے جو خدا کا اچھا تابدار ہے خدا کا اچھا ہم ہوتی ہے اور اگر اس کے اوپر کمپرمائز کیا ہے تو پھر مشکل کو تھا ہم نے خود لے لیا تو جو پہلی چیز سمجھ بناتی ہے اس معاملے کے اندر تعلقات کے معاملے کے اندر وہ یہ کہ اپنی زندگیوں کے اندر دین اسلام کی طرف جائے میں بار بار کوشش کرتا ہوں اپنے موضوع کی طرف اور بار بار میرے ذہن میں اس بند خدا کی شہادت کا تصور آتا ہے کہ مثلا ابھی ایک شہادت اور ہوئی ہے اور نہیں معلوم کتنی شہادتیں ہوتی رہیں گی یہ شہادتیں ہمیں کوئی پیکام نہیں دیکھتی آیا ان شہادتوں سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے یہ ایک اچھا عمل ہوا ہے کہ ایک آدمی نے زندگی دین کی خاطر گزاری ہو اور دین کی خاطر اس کو شہید کیا گیا ہو اس شخص کے لیے کمال ہو گیا ہے اس شخص اپنے کمال کو حاصل کر گیا یعنی کوئی شخص ہو جو دین کی خاطر زندگی گزارے دین کی خاطر اس سے کوئی لوگ دشمنی کریں دین کی خاطر وہ شہید کر دیا جائے اس شخص کے اوپر کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر کمال ہے نقص کس کے اوپر ہے نقص اس قوم کے اوپر آ سکتا ہے جو اس کمال سے درس نہ لے سکے نقص اس قوم کے اوپر آ سکتا ہے جو اس کی جگہ کو مکمل طریقے سے پر نہ کر سکے اس کے اوپر نقص آ سکتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا یہ جو ہمارے معاشر کے اندر مسلسل چیزیں انجام پا رہی ہیں ہماری کس کمی سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانے ہیں اور جو بازترین کمی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہے ہمارے اندر ایک ساتھ چلنے کی کمی ہے اگر آپ اس کا انیلیسس کریں گے کیوں ایسا ہے کہ دشمن تو کفر کے اوپر متحد ہے جیسے کہ مولا رشاہت فرماتے ہیں اور ہم لوگ اپنے ایمان کے اوپر متحد نہیں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی نفس پرستیاں ہیں جب کبھی مجھ سے کوئی یہ سوال کرے البتہ میں کون ہوں کہ اس کا جواب دے سکھوں لیکن اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے پاکستان میں کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں اگر آخری بات سننا چاہتے ہو تو نفس پرستی ہے باقی سب چیزیں قابل حل ہیں اگر کوئی یہ کہے یہ نظریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نزدیک نہیں آتے تو نظریوں کو گفتگو کی جائے سکتی ہے وہ مشکل کام نہیں ہے نظریوں کو حل کیا جائے سکتا ہے اصل مشکل جو جہاں پہ جا کے کوئی چیز حل نہیں ہو پاتی وہ نفس پرستی ہے نفس پرستی کو حل نہیں کیا جائے سکتا ہاں مثال کی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے میں فلاں کا ماننے والا ہوں وہ فلاں دوسرے کا ماننے والا ہے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے چونکہ اگر وہ دو صحیح افراد کے ماننے والے ہیں کبھی اتنی بڑی سطح پہ جا کر اور دو صحیح ماننے والے گروسی کے ساتھ نہیں لڑیں گے مشکل ساری آتی ہے ہم لوگ اپنی نفس پرستی کو اپنی فکر کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس فکر کے نام پر لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت اپنے نفس کیلئے لڑ رہے ہوتے ہیں جہاں تھا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہم سارے کام کر کے نہیں جیت پائیں گے اگر ہم اپنے اخلاقیات کو سماریں اس میں ہماری جیت ہو سکتی ہے اگر صرف اتنا کرنا شروع کر دیں خدا کی خاطر کاموں کو انجام دیں خدا کی خاطر لے کر چلیں چیزوں کو جو بہت بڑی بڑی مصیبتیں میں ہیں اور آپ سوچتے ہیں قابل حل نہیں ہے وہ حلوں نہ شروع ہو جائیں گی آپ اگر میں مثال کی طور پر عرض کروں جو اس پر ہمارے پاس سب سے اچھی مثالیں موجود ہیں قوم ہونے کے نہ تھے مثال کی طور پر ایرانی قوم کی مثال موجود ہے تیس سال پہلے کیا تھے یہ لوگ اگر انقلاب سے پانچ سال پہلے بھی آپ تیہران کے اندر گئے ہوتے آپ اللہ کی پناہ مان کے دوبارہ واپس جانے کا ارادہ نہیں کرتے ہم اپس موجود ہیں ایک اہلی سنت سکولر ڈاکٹر کلیم سے دیتے ہیں انقلاب سے پہلے تیہران جاتے ہیں اور تیہران میں جمعہ کا دن ہوتا ہے وہ ہوتیل سے باہر نکلتے ہیں اور ہوتیلی پانٹر پہ آکے پوچھتے ہیں یہاں جمعہ کہاں ہوتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ پورے تیہران میں کئی دس لاکھ کی عبادی میں کہیں پہ بھی جمعہ نہیں ہوتا یہ انقلاب سے پہلی کی حالت تھی کچھ لوگوں نے پاکیزہ محنت کیے اس پاکیزہ محنت کے نتیجے میں یہ قوم جو اس وقت پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی تھی اچانک واپس آنا شروع کرتی ہے بلکل یہی حالت لبنانی قوم کی بیان کرتے ہیں فسک و فجور کے اعتبار سے زندگیاں طالف ہونے کی اعتبار سے معاشرے میں احترام نہ ہونے کی اعتبار سے کمزور ترین قوم لبنان میں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والوں کو بیان کیا جاتا کچھ لوگ پاکیزہ لوگ پہنچے انہوں نے لوگوں کے اوپر تربیت کرنا شروع کی ان کے نفوس کو تیار کیا ایک خاص نظام کے تحت تربیت کرنا شروع کی ایک جگہ پہ لاکہ پہنچا دیا اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے جمہوری اسلامی انقلاب کے انقلاب کو دیکھا ہے انقلاب کے بعد کے حالات کو دیکھا ہے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس تربیت کے نظام سے جو گزرے تھے وہ تربیت کا نظام کونسا نظام تھا ہم نے حزباللہ کی کامیابی دیکھ لی کہ جب انہوں نے حزباللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تو کس طرح کامیابی حاصل کی یہ نہیں سوچا کہ جو حزباللہ بن رہی تھی تو ان کی تربیت کیسے ہو رہی تھی ان کا تربیت نظام کیا تھا ایک ایک چیز موجود ہے مجھے تعجب ہے ہم لوگ اس کا مطالع کیوں نہیں کر پایا ابھی تک وہ اپنے جوانوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں اچھا کن اصولوں کے اوپر تربیت کرتے ہیں سادہ ترین اصولوں کے اوپر کوئی ایسی بہت بڑی پیچیدگی نہیں ہے کوئی پی ایش ڈیز نہیں کروا رہے وہ اپنی عوام کو جو ممکن بھی نہیں ہے سادہ ترین اصولوں کے اوپر ان کی تربیت ہوتی ہے خدا پر اعتماد کرو جو اخلاقی ضوابط خدا نے طے کی ہیں ان کو پامال مت ہونے دو یعنی عجیب ہے کہ جب خدا نہ کرے ان میں سے کسی کو کسی محاذ پر حضیمت رو دھانی پڑی شکست رو دھانی پڑی تو ان کا لیڈر ان سے کہتا ہے کہ تم نے یقیناً خدا کا کوئی حکم توڑا ہے ورنہ تمہیں شکست نہیں ہونی چاہیئے تھی کونس حکم توڑا تم لوگوں نے کس حکم خدا کو پامال کیا ہے کیا تم لوگ اپنی نوازیں اپنے وقت پر اوپر پڑھ رہو کہیں ایسا تھا نہیں کہ تم لوگ عبادات میں پیچھے ہٹ گئے اس یقین پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں جب ہم اس کی تجربے سے گزریں جب ہم اس کی تجربے سے گزریں کہ ہم نے واقعاً اپنے نفوس کی تربیت کر لی اور میں پھر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا خدا نہ کرے اگر ہم نے اس مرحالے کو سکپ کرنا شروع کر دیا ہم نے کہا نہیں اس کے بغیر بھی کہیں پہنچ سکتے ہیں اس کے بغیر سب کچھ کر دیں گے خدا ہی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہم میں سے کچھ دوست احباب ہمارے سامنے مثالیں رٹھیں گے کہ یہ یہودی قوم کو دیکھیں یہودی قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کیا انہوں نے کوئی اخلاقی نظام کی پیروی کی تھی نہیں انہوں نے کسی اخلاقی نظام کی پیروی نہیں کی انہوں نے مادہ پرستی کے نام پہ لوگوں کو جمع کیا ہے پاکستان کے اندر بھی قومیں ایسی ہیں جو مادہ پرستی کے نام پہ لوگوں کو جمع کرتی ہیں یہ کس قسم کی کامیابی لے پائیں گے یہ مادی کامیابیاں خوب لے پائیں گے دنیا کے چند دنوں کی چند کامیابیوں کو ضرور لے سکیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے چند دن فرعون بھی حکومت کرتا تھا چند دن نمرود کی حکومت نہیں رہی تھی جب قارون فرعون اور نمرود جیسے حکومت کر سکتے تھے تو انہیں کے ساتھوں پر چل کے آج کی دنیا میں بھی کچھ دنیا پر اصل لوگ حکومت کر سکیں گے دیکھن انتہا میں آخر سوال ہوتا ہے کہ بالاخر قارون فرعون نمرود کی سب ختم ہو جاتے ہیں اور ایک شہید ہونے والے شہید و شہدہ باقی رہتے ہیں کیوں ایسے ہوا ہے وہ جتنے محلوں کے اندر بڑے گھروں کے اندر رہنے والے بڑے لشکر بنانے والے تھے وہ سب کے ساتھ تحس نحس ہو جاتے ہیں اور بی بی کا گھرانہ باقی رہتا ہے کیوں ایسے ہے یہ کن انصولوں کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں اگر ہم واقعا چاہتے ہیں یہ جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں جتنی مسیبتیں اٹھائی جا رہے ہیں جتنی قربانیاں دی جا رہے ہیں اگر ان کے واقعا ایک جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں ہمیں واپس آنا ہوگا اپنی زندگی میں اور میں پھر ارز کروں گا اور کسی پیچھگی کے ساتھ نہیں بہت سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ اسلام کی طرف لے آئے اپنے آپ سے ساتھ سوال کرنا شروع کر دیجئے دین ہم سے کیا طلب کر رہا ہے اور جو کچھ طلب کر رہا ہے اس کو انجام دینے ہی کوشش کر دیجئے عادتوں سے شروع کریں فکر تک لے کر آ جائیے محبی رقابتوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے چونکہ آج کل کے ایام اس طرح کے ایام ہیں اور یہ سارے مسائل ہم لوگ کے درمیان چل رہے ہیں اور یہ کہ پوری طرح سے میڈیا یلغار کر رہا ہوگا کہ لوگ محبی رقابتوں کے اندر جائیں ایک طرف سے خدای نظام ہے یہ آج کے زمانے کا تعارض ہے ایک طرف سے خدای نظام ہے جس کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اثر زہور ہے وقت کے امام کی تشریف عوضی کا زمانہ ہونا چاہیے شاہد اس میں ہم سے طلب کیا جا رہا ہے کہ ہم مانوی کمال کی طرف جائیں مانوی جدوجہد کی طرف جائیں اپنے دوستوں کو نزدیک کریں اور قرآن کریم نے کتنی خوبصورت تعبیر اشارت فرمائے اسبرو وصابرو ورابطو خود صبر کرو لوگوں سے رابطہ کرو اور صبر کی تلقیم کرو جہاں میں ترین آیات کریمہ جس کے اندر اس سارے مفہم کو جمع کیا ہے اسبرو وصابرو ورابطو صبر کرو صبر کی تلقیم کرو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرو کہ جب مولا سے پوچھا مولا ہماری ذمہ داری کیا ہے فرمائے اوسی کم بتقو اللہ نظم عمر کو اپنے کام کو منظم کر اور تب اہل بیت سے پوچھا کہ عمر عمر سے مطلب کیا ہے کہ ہمارے عمر کو زندہ کرو تو فرمائے عمر سے مطلب ہماری ولایت ہے ہماری ولایت کو زندہ کرو یہ چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے یہاں سے شروع کرنا ہوگا ایک طرف سے ہمیں دنیا پر اصلی کے اندر فیصل ہوئے لوگ ہیں جو دنیا پر اصلی کی طرف بلا رہے ہوں گے ایک طرف سے اہل بیت کا نظام ہوگا جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا آپ کے سامنے مارکتہ کرنے کیلئے آپ کو اپنے فیصلے کرنے کہ آپ کس فیصلے کو کرتے ہوئے کس طرف جانے کی کوشش کریں گے اور استنگین وقت میں جب یہ ساری قربانیاں ہو رہے گی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اہل دنیا پر اصلی کی طرف جانا ہے دنیاوی قربانین کی طرف جانا ہے یا خدائی قربانین کی طرف جانا ہے خدائی قربانین کی طرف جانا ہے کوئی نہ کہہ یہ بات کہ جیسے آپ خدا کی طرف جائیں گے آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی نہیں بالکل الٹا ہوگا جیسے ہی آپ خدائی الہی کام کی طرف جائیں گے امامت کی طرف جائیں گے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گے آپ کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ جیسے ہی تم ہماری پیروی کروگے تم پر دنیا کی کوئی مشکل نہیں آئے گی انہوں نے بلکل الٹا فرمایا انہوں نے فرمایا جیسے ہی تم ہمارے راستے کے اوپر چلوگے تم سخترین امتحانوں میں ڈال دی جاؤ انہوں نے ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا ہاں انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے جب تم امتحانوں میں ہوگے اور ہمیں نصرت کے لئے پکاروگے ہم تو آئیں نصرت کے لئے آئیں گے انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے امتحان کا وعدہ نہیں کیا کہ امتحان نہیں ہوں گے نصرت کا وعدہ کرتے ہیں ہاں نصرت کے لئے پکاروگے ہم نصرت کے لئے آئیں گے اور نصرت کے لئے جب آپ پکار لیں گے تو وہ کیا نصرت ملنے والی ہے آپ کو کس طریقہ سے آپ آگے بڑھیں گے یہ آپ کے اوپر اگر چاہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں انتحان نہیں چاہیے ہمیں انتحان سے باہر نکال دیں اگر حوصلہ ختم ہو گیا ہے ان سے کہتے ہیں انتحان سے باہر نکال دیں شاید انتحان سے باہر نکال دیں ہم پر سے ایک روایت موجود ہے ایک شخص مولا ساتھے امام کی حیث تیبہ میں تھا درود بھیجے محمد وعالی محمد زندان میں تھا ایک موقع پر انتہائی زیادہ فریاد کرتا ہے مولا کے سامنے یعنی جیل کے اندر مولا کو یاد کرتا ہے خوب دعائیں کرتا ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا مجھے نصر دیں آزادی دیں تشریف لاتے ہیں مولا اور کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے کہنا کہا مجھے آزادی چاہیے امام فرنہ ہم تم کو آزاد کرتے ہیں کہنا کہا کہ مولا اب تک مجھے کیوں آزادی نہیں ہوئی تھی کہا تم نے اب تک ہمیں ایسے نہیں پکارا تھا تم نے پکارا ہم تمہیں آزادی دینے آئے کہا مولا آپ نے مجھے خود سے آزادی کیوں نہیں دی کہا اس لئے کہ ہم چاہتے تو تم کسی بڑے مقام پر پہنچ جاؤ مصیبتیں ہلو گے تو بڑے مقام پر پہنچو گے اور اس خاطر میں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر دہراتا ہوں کہ کیوں میں سمیت امار میں سولی پر مولا حمیر الممنین سے نہیں کہا مجھے اتارے کیوں نہیں کہا اگر ایک لمحے کو سوچتے کہ مولا حمیر الممنین سولی میرے لئے بہت سخت ہے مجھے یہاں سے اتار دیں تو کیا مولا حمیر الممنین مجھے سے نہیں اتار دیتے اتنے لوگوں کو نجات دی ان کو نجات دے دیتے لیکن خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں سمیت امار میں نہیں کہا ہوگا کہ مولا مجھے سولی سے اتارے کیوں ان کو پتا ہوگا میں سولی کے زخم برداشت کروں گا اس میں کچھ اور ملنے والا مجھے وہیں مصیبتوں کو جھل رہے ہوں گے ہمیں بھی اس بات کو سمجھ نہ ہوگا ایک دفعہ یہ ہے جیسے ہم پر کوئی مصیبت پڑے ہم کہیں خدایا ہماری ساری مصیبتوں کو آسان کر دے ہمیں تیلی دین کی رحم میں مشکل نہیں برداشت کرنے اگر یہ کریں گے شاید کوئی ایسا کام نہیں مل جائے گا کہ ہم خدا نہ کریں نعوذ باللہ دین کے حاشیوں میں چلے جائیں گے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم اپنی زندگیاں مزے سے گزار رہے ہوں گے کچھ اور لوگ قربانیاں دے رہے ہوں گے لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور دعا بھی تو ہو سکتی ہے یہ خدایاں اگر تیرے دین کے لیے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون قربان کرنے کو تیار ہیں ہم نے جانے کس کے لیے بنائی ہیں اپنے یہ زندگیوں کا انجام کیا ہے کیا ہمارے مولا نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر انسان کا انجام یہ ہے کہ وہ بیماری کے بستر پہ جان دے تو مجھے عزیز ہے کہ میں میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جان دوں یہ مفہوم ہے جو اہل بیت اتھار نے ہمیں دیا وہ جئے کہ ست کو معلوم ہے انسان کا انجام یہ کہ اس کو موتہ نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ موتہ نہیں ہے جس حقیقت کو دنیا کا کافر ترین انسان بھی قبول کرے گا وہ یہ کہ یہاں سے مرنا ہے مولا فرماتا ہے جب یہ تیہ ہے کہ مرنا ہے اللہ کی راہ میں کیوں نہ مرو کیوں خدا کی راہ میں جاننا ہے اس بات کو طلب کرنے نہ ہے اور جیسے ہی آپ کی قوم ہماری قوم شہادت طلب ہوتی ہے عزتیں ملنا شروع ہوتی ہیں دنیا کی کسی بھی قوم کو جو خود شہادت طلب کر رہی ہو دنیا کی کوئی قوم اس کو شکست نہیں دے سکتی مطمئن رہیے گا آپ ہمیشہ کیلئے اس پر جتنا بھی یہ کوشش کرتے ہیں صرف ایک نقطے کے اوپر محنت کرتا ہے کفر نفاق ایک نقطے کے اوپر محنت کرتے ہیں کسی طرح خوف بٹھا دو بس ان کو پتا ہے قوم جس ان کے مرنے سے نہیں مرتی ہے ان کو پتا ہے قوم خوف زدہ ہونے سے مرتی ہے ان کی ساری سٹیٹیجی صرف اس بات کے اوپر ہوتی ہے قوم کو خوف زدہ کر دو بس اگر خوف زدہ ہو جائیں گے یہ اپنی طاقتوں کو استعمال کرنا بند کر دیں گے اور اگر خوف زدہ نہیں ہوں گے یہ اس کے مقابلے میں سٹیٹیجی اہلِ بیعت کی ہوئی کہ تم خوف زدہ مت ہو ہم کہیں کہ مولا اگر ہم خوف زدہ نہ ہوں تو جو لوگ ہمارے مر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا فرماتا ہے عزت میں لے گی ہم اور آپ چونکہ اسلامی مفاہم کے اوپر شاید محنت نہیں کر پائیں ورنہ عزت اور شہادت کے رابطے کو سید الشہدہ نے خوب بیان کیا ہے پہلے دن سے بیان کر رہے تھے مکہ پہنچے مدینہ کے جوانوں کے نامیں خط بھیجا عجیب خط سید الشہدہ کی کلمات وہ ہیں جو تاریخ میں پرانے نہیں ہوتے ہر روز نئے ہیں ہر روز نئے مدینہ خط لکھے بھیجا فرمائے جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی جو ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی تم کو عزت چاہیے عزت چاہیے ہمارا ساتھ دے گا اچھا اگر مولا آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ حکومت تک پہنچائیں گے آپ ہمیں شہرت دیں گے دولت دیں گے فرماتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں دوں گا میں شہادت تک لے کے جاؤں گا خود بھی شہید ہو جاؤں گا تم بھی شہید ہو جاؤں گے لیکن تم سب عزت کے ساتھ شہید ہوگے اچھا اگر کوئی عزت نہیں لے گا تو کیا ہوگا اگر سید الشہدہ کے شہادت کو نہیں لے گا عزت نہیں ملے گی اس کے بعد دنیا بچا لے گا اپنی ہرگز نہیں دنیا بھی حادث جانی ہے جن لوگوں نے سید الشہدہ کا ساتھ نہیں دیا ان کے پاس ایک موقع آیا قیام توابین پر کہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دے دیں جنہوں نے قیام توابین میں جانے دے دیں ان میں سے جو لوگ بچے انہوں نے مختار سقفی کا ساتھ دیا اس موقع کے اوپر ساتھ دیا اگر اس حد تک کوئی سید الشہدہ تک واپس آ گیا اس کو عزت دیکھنے کو مل گئی اور اگر کسی نے اس میں بھی ساتھ نہیں دیا پھر اس کو حجاج بن یوسف کی ذلت اٹھانی پڑی ہے پھر اس کو حجاج بن یوسف کے ساتھ میں جھکنا پڑا بیس سان تک حجاج بن یوسف نے ان سب کو ختم کیا کچھ ان کے رکھ دیا پورے کوفہ کو یہ کس کوفہ کا ذکر کر رہے ہیں جس نے سید الشہدہ کا ساتھ نہیں دیا قیام توابین کا بھی ساتھ نہیں دیا ایک موقع پر مختار سقفی سے بھی دست بردار ہوگا اگر ساتھ دیتے چلے جائیں عزت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے ہم اور آپ کیا پیغام حاصل کریں کم از کم پیغام حاصل یہ کریں اپنی شہادت کو خود خدا سے طلب کریں عزت اور فخر کے ساتھ خدا اندرمتال سے طلب کریں میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے آپ کو مرنے کیلئے پیش کریں کہ دشمن ہمیں آسان ٹارگٹ سمجھ کے ہمیں ختم کرنا شروع کر دے قطعن یہ نہیں کہوں گا ایک ایک جان قیمتی ہے ہمیں اپنی جان کو بھرپور طریقے سے اللہ کی دین کے لئے استعمال کرنا چاہیے لیکن موت کی خوف میں مطلع نہیں ہونا چاہیے قومیں موت کی خوف سے مرتی ہیں قومیں بدن ختم ہونے سے نہیں مرتی ہیں اگر ہم صرف اتنا سیکھنا شروع ہو گئے اپنے آپ کو بھی شہادت کیلئے تیار کریں اپنے بچوں کو بھی تیار کریں اور میں جو پہلے دن سے آپ کی ختمت میں ارز کر رہا ہوں یہ پورا اخلاقی نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں کہ بچے سمجھنے لگتے ہیں اگر باپ مر گیا تو نہیں معلوم کیا ہو جائے گا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گے یہ خوف ہم نے کیوں بٹھایا ہے نہ خود اپنے اندر اللہ پہ توقل کیا نہ اپنی اولاد کو توقل سکھایا نہ خود خدا کی وحدانیت کو سمجھا ہے نہ اپنے بچوں کو مواحد بنایا خود سمجھتے رہے کہ کاروبار ہمیں پال رہا ہے نہیں مانوں جوبز ہمیں پال رہی ہے ہماری دولت ہمیں پال رہی ہے اور وہ اولاد سمجھتی رہی کہ جب تک ہی باپ زندہ ہے ہم پال رہے ہیں باقی کچھ نہیں معلوم سب کا سب غیر خدای تصور اگر خدای تصور کے اوپر آتے پہلے دن سے اپنے بچوں کو سمجھا دیتے کہ بھائی ہم تمہیں نہیں پال رہے ہیں ہمیں اور تم سب کو بھی خدا پال رہا ہے سب کو خدا ہے جو پال رہا ہے اور اگر اس کے اندر ایک اور خوبصورت اضافہ کرتے وہ یہ کہ یہ خدا ہے جو اپنی حجت کے فیض پر تم کو اور مجھے پال رہا ہے امامت کا تصور امامت کی محبت کو بچوں تک پہنچا دیتے وہ یہ کہ ہم تمہیں اتنا نہیں چاہتے جتنا تمہارا امام تم کو چاہتا ہے اپنے امام سے مانگو کیوں نہیں مشکلات میں ان کی طرف بھیجتے جس قوم کو ایک وارث نصیب ہے وہ اپنے وارث سے لا پرواہ ہو جائے اور بحمد اللہ رب العرمین اگر کسی قوم کو شہدت سیکھنا چاہیے ہماری قوم ہے جس کو شہدت سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم نے سید شہدہ کا غم سیکھا ہے جس طرح سید شہدہ کی قرمانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے خدا کیا ہم تائے پر ہمیں میں اس خاطر اپنے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا انہم تعلقہ بار بار شکر کروں تو خدا ہے تیرا شکرت اللہ میں سید شہدہ کے دروازے تک پہنچ جائے کہ اس پاکیزان دروازے تک پہنچنے کے نتیجے میں ساری فضیلتیں درک ہوتی سمجھ میں آتی ہیں ساری فضیلتیں سمجھ میں آتی ہیں جو سید شہدہ تک پہنچ گیا اس کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ مجھے پیاسے کو پانی دینا ہے جو سید شہدہ تک پہنچ گیا اس کو پتا چل جائے گا کہ مجھے دشمنوں سے کیسے پیش آنا ہے اپنے دوستوں سے کیسے پیش آنا ہے اور پوری کربلا ساری انسانیت کو سکھانے کے لئے اگر کربلا پر دیکھتے ہیں سید شہدہ کن لوگوں کو لے کر آئے ہیں ایک ایک کو وہ لے کر آئے ہیں جس میں خدا کا وجود نظر آتا ہے ایک ایک کو چن کر لے کر آئے ہیں کہیں حضرت علی اکبر کو لے کر آئے ہیں جو شبیہ رسول ہے کہ جب چلتے ہیں تو اللہ کی رسول کی یاد آتی ہے کہیں پر وہ حبیب ابن مظاہر کو لے کر آئے ہیں کہ جن کے لئے خود لکھتے ہیں یہ فقیح کوفہ ہے اور اتنے پاکیزہ حدود کے ساتھ سید شہدہ کربلا کے میدان میں ہوتا رہے ہیں خلافی خدمت میں عرض کیا تھا سید شہدہ یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے ایک ایک یتیم پر توجہ دیتے تھے خاص توجہ نسار کرتے تھے بس ایک بات سوچتا ہوں مجھے کہ جو امام حسین سب کے یتیموں کا خیال رکھتے تھے اپنے بھائی کی یتیموں کو کتنا چاہتے ہو حضرت قاسد کے بارے ہم کیا خیال ہیں چونکہ امام انسان کامل ہے انسان کی محبتوں میں بھی کامل ہے اگر باپ ہے تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا باپ ہے اگر بھائی ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بھائی نہیں ہے اور اگر اس بھائی کی یتیم اولاد اس کے سامنے ہیں تو جتنی محبت اس کی طرف جانی چاہیے اس سے زیادہ محبت دے رہا ہے حضرت قاسم علیہ السلام مسلسل سید الشہدہ حضرت قاسم کی طرف نظر رکھتے تھے نہیں مانو کیوں ایسا ہوا ہوگا کہ جب شب آنشور تھی اور سید الشہدہ ایک ایک شہید کو بتا رہے تھے کہ تم یہاں گروگے تم وہاں گروگے حضرت قاسم نے اچھانک پوچھا کہ میرے چچا مجھے بتائیے میں شہید ہوگا یا نہیں ہوگا اس درد کو خدا جانتا ہے کہ شہید بھائی کا یتیم بچہ اگر پوچھے میں مروں گا یا نہیں مروں گا سید الشہدہ کی دل پہ کیا گزری ہوگی سید الشہدہ نے سبر کیا اور قاسم سے کہا بیٹا سب شہید ہو جائیں گے یہاں تک کہ شیر خار عدی اصغر بھی شہید ہوگا شجاہ انسان کے اندر دو شجاہتیں ہوتی ہیں ایک شمشیر چلانے کی شجاہت ہوتی ہے ایک غیرت کی شجاہت ہوتی ہے حضرت قاسم نے ایک شمشیر چلانے کی شجاہت تھی جس کے لئے پوچھا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا اور ایک غیرت کی شجاہت تھی جیسے ہی سنا عدی اصغر شہید ہوں گے تو کہا چچا کیا وہ ہمارے خیموں تک آ جائیں گے کیا وہ ہمارے خیموں پہ حملہ کریں گے گویا قاسم کا مظلوم ذہن اس بات کو برداست نہیں کر رہا کہ کوئی دشمن بی بی سہنب تک پہنچے گا سیدو شہدہ نے جواب میں فرمائے میں خود عدی اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا اور گویا قاسم کو خاموش کر دیا پھر آنشور کا دن وہ دن جب حضرت قاسم علیہ السلام بار بار سیدو شہدہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مجھان مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے آپ سیدو شہدہ کس دل سے اس یتیم کو بھیجنے کا ارادہ کریں یا حتیٰ کہ ماں کی طرف سے سیکھ کر آنے والے قاسم اتنا سیدو شہدہ کے ہاتھ چومتے ہیں پاؤں پکڑتے ہیں کہ سیدو شہدہ اجازت دیتے ہیں جب بھی سیدو شہدہ کسی کو جانے کی اجازت دیتے تھے وہ اپنے خیمے میں جاتا تھا اپنے آپ کو سجا کر تیار کر کے آتا تھا لیکن قاسم کا معاملے میں شاید منفرد واقعہ ہے جب سیدو شہدہ نے کہا کہ قاسم کو میں خود تیار کروں گا خود حضرت قاسم کو تیار کیا ہے روایت موجود ہے بچہ کم سندھا سر کے اوپر جو لوہی کی ٹھوپی پہنانے چاہیے تھی جس نے وہ شمشیر کی ذت سے محفوظ رہے حضرت قاسم کے سر کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آ پاتی تھی چونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا سن کے اندر تو سیدو شہدہ نے ایک امامہ باندیا اور کہا کہ میرے قاسم کی امامہ سے ہفاظت ہو اور ایک موقع آیا اس کو علامہ زشان حضر جوادی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا کہ جب بالکل قاسم کو تیار کر دیا تو قاسم سے کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ حضرت قاسم نزدیک آئے تو گریبان کو چاک کر دیا قاسم نے پوچھا کہ چچا یہ آپ نے کیا کیا تو فرمایا بیٹا گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے شاید کسی کو رہوائے خدا جاتا ہے سیدو شہدہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کتنا سخت ہو رہا ہے سیدو شہدہ کے لیے اپنے بھائی کا یتیم بھیجتے ہیں اور ایک موقع پر وہ یتیم وہ چاند کی شکل سے بچہ میدان کے اندر آتا ہے اور دشمن ہر طرف سے اس کو پرمار کرتے ہیں یہ بچہ زمین پر گر جاتا ہے اور ایک موقع پر بکارتا ہے چچا مدد کو آئیے ایک موقع پر سیدو شہدہ روک کرتے ہیں دشمن کا لسکر پیچھے ہٹتا ہے اور بس اتنا ہوتا ہے کہ قاسم کے عوال بار بار آتی ہے ارے چچا مدد کو آئیے نہیں معلوم کیا رہا ہے اس کے باپ کے جب سیدو شہدہ قاسم کے لاشے پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں تیرے چچا گری کتنا سخت ہے جب تو پکار رہا تھا تو وہ آنا سکا اور جب وہ آیا تو تیری مدد کیلئے کچھ نہیں بچا ہے پروردگاراتو جواستہ محمد وعال محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما اے پاک پروردگار بحق اہل بیت اتھار ان شہادتوں کا ہم سے قبول فرما اے پاک پروردگار اس قوم کو عزت ترقی و کمال نصیب فرما اے پاک پروردگار جو شہدہ کی پسماندگان ہیں انہیں سبر جمیل نصیب فرما اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانے کے اے پاک پروردگار تو ان کے ظلم سے واقف ہیں انہیں بترین عذاب میں مبتلا فرما اے پاک پروردگار تو جو واستہ محمد و آل محمد کا جو کوئی جہاں کہیں بھی خدمت دین میں مشغول ہے پرچم عذاب کو لے کر اٹھا ہے تو جو واستہ محمد و آل محمد کا اس کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما چند بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق اوسرائی کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما اے پاک پروردگار دعائیں قربانیوں تیری حجت کے لیے ہیں تو جو واستہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و راقائمہ میں آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جہنساروں میں قرار فرما ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین